پہلے تو فراغوگی صاحبہ کو گرفتار کرائیں جو سب کچھ لوٹ مار کر کے آپ کی فرنٹ پرسن تھی وہ دوڑ گئی دبائی اس کو آپ نے چاٹر جہاز میں دبائی فرار کرائے گرفتاری کا آغاز وہاں سے کرے ہیروں کی پانچ پانچ کرات کی انگوٹھیاں آپ کی بیگم صاحبہ نے لی ہوئی ہیں رشوت آپ کی بیگم صاحبہ نے لی ہوئی ہے پہلے گرفتاری وہاں ہونی چاہیے پھر کارکنوں کی باری آنی چاہیے زمینیں آپ نے لی ہوئی ہیں زمینوں کے بدلے فائلوں پر دستخط آپ نے کیے ہوئے ہیں رشوت لے کر فائلوں پر دستخط آپ نے کیے ہوئے کارکنوں کیوں کہتے ہو جیل کاٹے خود آپ ادھر زمان پاک کے بنکر میں چھپکے بیٹھے ہوئے آگے خواتین کو کھڑا کیا ہوئے کہ بھئی مجھے کوئی گرفتار کرنے آئے تو مجھے بچا لینا ادھر آپ کہتے ہو کہ جیل بھرو جیبے تم نے بھری ہے جیلیں عوام بھریں کیوں بھریں بھئی جس نے چوری کیے جواب بھی وہ دے نواز شریف صاحب نے تو چوری نہیں کی نا ان کو تو اکامل پر نکالا دو سو پیشیاں نواز شریف صاحب نے بھگ دی ہفتے میں پانچ چھ دفعہ ان کو عدالت بلاتی تھی میرا ہاتھ پکڑ کے جاتے تھے نا اپنی وائف کو چھوڑ کے مرتی ہوئی بیوی کو چھوڑ کے اتصاب کے آگے انتقام کے آگے پیش ہونے آگے تم بھی ویلچہر پہ بیٹھو اور جاؤ زرہ جواب دو یہ سہولت صرف تمہیں کیوں حاصل ہے بات یہ ہے کہ عمران خان اور اس کے ہواریوں کو دیوار پہ لکھا ہوا اپنا انجام صاف نظر آ رہے کیونکہ جرائم سے ہاتھ رنگے ہوئے اسی لئے چیخنا رونا پیٹنا جو آپ سن رہے ہیں نا وہ نوشتہ دیوار صاف نظر آ رہے ہیں اور میں خیبر پستونخواہ کے عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو اگر مسائل سے کوئی نکال سکتا ہے آپ کے ملک میں کوئی ترقی لا سکتا ہے تو وہ نواز شریف ہے اور یہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں پاکستان کو اگر کوئی مشکلات کے بھمر سے نکال سکتا ہے تو وہ کوئی اور جماعت نہیں ہے کوئی اور جماعت نہیں ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس نے کیا ہے ہر بار کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کر کے دکھائیں گے جب آپ کا گھر ٹوٹا ہے نا کوئی کسی کا گھر توڑ دیتا ہے چار سال لگا کر اور وہ گھر زمین پہ آ جاتا ہے تو پہلے اس گھر کی مرمت ہوتی ہے پھر تعمیر ہوتی ہے تو آپ سب اس چیز کے گواہ رہے نا تسلی رکھنا بھروسہ رکھنا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر کی مرمت بھی ہو رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو سجائیں گے بھی اس کو سماریں گے بھی یہ ملک ہمارا ہے یہاں میری نسلوں نے رہنا ہے یہاں آپ کے بچوں نے رہنا ہے تو میں خیبر پختون خواہ کے عوام کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت آزما لیا آپ نے آزمائے ہوئے کو اب اپنی ترقی کی خاطر اپنی بھلائی کی خاطر اپنی بہتری کی خاطر اپنی آنے والی نسلوں کی خاطر مسلم لیگ نون کو ووٹ دو اور کامیاب بناو تاکہ مسلم لیگ نون آپ کے ہر ہر ڈسٹرک کے اندر آپ کو نئے سکولز بھی دے آپ کو نئی یونیورسٹیز بھی دے آپ کو نئی سڑکیں بھی دے آپ کو جوب کی اپرچنٹیز بھی ملیں اچھا صوبہ ہزارہ بڑا اچھا میں دیکھو میرا دل کرتا ہے کہ صوبہ ہزارہ بنے یہ بہت بڑی آواز ہے عوام کی میں لیکن آپ یہ جانتے ہونا کہ صوبہ ہزارہ کے لیے آپ کو ٹو تھرڈ مجورٹی کی ضرورت ہے تو ٹو تھرڈ مجورٹی دو آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو میں آپ کے حق کے لیے کھڑی ہوں گی اور صوبہ ہزارہ میں انشاءاللہ مل کے بنائیں گے اور میرا آج کے کارکنوں سے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں جو مجھے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں میرا سب سے یہ گزارش ہے کہ مسلم لیگ نون کا پیغام لے کر گلی گلی محلے محلے پہنچیں خیبر پختونخواہ کے اندر سوشل میڈیا ٹیم بہت اچھی ہے اپنے آپ کو اور پھیلائیں نوجوانوں کو میرا دل چاہتا ہے کہ مسلم لیگ نون میں خواتین اور زور و شور سے آئیں نوجوان اور زور و شور سے آئیں کیونکہ آپ کا مستقبل صرف اور صرف مسلم لیگ نون کی وجہ سے جو ہے روشن اور تابندہ ہے انشاءاللہ تو میں خیبر پختونخواہ اب آتی رہوں گی آپ سے میری ملاقات ہوتی رہے گی قیادت سے میری ملاقات ہوتی رہے گی اور ہمیں غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے مجھے احساس ہے اس بات کا لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر ڈسپرک کے اندر مسلم لیگ نون جیتے خیبر پختونخواہ میں اس کے لیے اس کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ کے بعد آپ سب کی مدد اور سپورٹ کی ضرورت ہے لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح مسلم لیگ نون نے اپنے تین ادوار کے اندر پرفارمنس کے جھنڈے گاڑے اسی طرح تنظیمی لحاظ سے بھی مسلم لیگ نون کو آئندہ کبھی کوئی نہ ہرا سکے انشاءاللہ تعالیٰ انہی لائنز پر اس کو منظم کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا ہے پھر جانا ہے نواز شریف شہباز شریف خیبر پختونخوا اور پاکستان کا نعرہ زندہ باد کا